بسم اللہ الرحمن الرحیم بسن کی روٹی کے ساتھ بہت زیادہ مزہ کرتی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے شکریہ تو ابھی میں ان کو تھوڑی دیر بوائل کروں گی تقریبا پانچ منٹ تک میں ان کو صرف بوائل کروں گی اور تاکہ یہ مرچے جو ہے وہ نرم ہو جائے اور لسن بھی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں ان کو بوائل ہوتے ہوئے تو ابھی میں ان کو جو ہے وہ گرینڈ کر لوں گی تو ماشاءاللہ یہ نرم ہو چکی ہیں ابھی میں ان کو گرینڈ کر لوں گی اور میں نے اس کو جگ کے اندر شفٹ کر دیا ہے اس میں میں تھوڑا سا نمک اور صرف ون ٹیبل سپون اس کے اندر میں سرکا ایڈ کروں گی تو اس کو میں بلینڈ کر لیتی ہوں کیونکہ مرچے بھی ماشاءاللہ نرم ہو چکی ہیں اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور اس کے اندر یہ اپشنل ہے ادرک چھوٹا سا ٹکڑا میں اس کے اندر ڈالوں گی تو آپ اگر چاہیں تو ڈال سکتے ہیں نہیں تو یہ اپشنل ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنے مزے کی اس کا کلر آیا ہے اور اتنے مزے کی یہ بنتی ہے اور بیسن کی روٹی کے ساتھ یہ بہت زیادہ مزہ کرتی ہے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو تو چٹنی میں نے یہ بنا لیا ہے یہ بریک فاسٹ میں چیزیں اچھی لگتی ہیں اور میں یہ ابھی رات کو بنا کے فریج میں رکھ دوں گی تو آٹا بھی گن کے رکھ لوں گی تاکہ صبح جو ہے وہ میں جلدی سے صرف ناشتہ بنا لوں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ میری لیسن اور لال مرچوں کی چٹنی تیار ہے اور اس کو مکہ کی روٹی کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں تو ابھی یہ بن چکی ہے تو اس کو میں ابھی فریج میں رکھ دوں گی اور ساتھی ابھی میں بیسن اور آٹا مکس کارکن کو گون لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے ون کپ بیسن لیا ہے اور ون کپ میں نے آٹا لیا ہے اور اس کے اندر ابھی جو انگریڈینس میں ڈالوں گی وہ یہ زیرہ میں نے ہاف ٹیبل سپون زیرہ لیا ہے ایک چٹکی میں نے کلونجی لیا ہے ایک چٹکی میں نے اجوان لیا ہے اور ہاف ٹیبل سپون جو ہے میں نے دڑا مرچ لیا ہے اور کراس چلی نمک لیا ہے اور یہاں پہ میں نے جو ہے وہ میتھی لیا ہے سوکا دھنیا لیا ہے اور جنجر پاورڈر لیا ہے اور ہلدی پاورڈر لیا ہے اور گرین جو ہے گرین میں میں نے سبز دھنیا پودینہ سبز مرچ اور سپرنگ اونین یہ چیزیں لیا ہے تو اب بھی میں آٹے کو اور بیسن کو اچھے سے مکس کرتی ہوں اور وہ سارے چیزیں بھی اس کے اندر ایڈ کر کے تو وان سے ٹو ٹیبل سپون میں اس کے اندر اولیو آئل ڈال دوں گی اور پھر اس کو اچھے سے ہم گون دیں گے اور یہ روٹی بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اور اس کے بہت زیادہ بینفیٹ ہیں آپ ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی اچھے لگے گی تو یہ جتنے بھی مسائلے ہیں میں ان کو اس کے اندر ڈال کے تو ابھی میں اس کو جو ہے وہ اچھے سے گون دوں گی پہلے ان کو اچھے سے مکس کرتے ہیں پھر میں اس میں آولیو آل ڈالتی ہوں اور پھر میں گون دوں گی اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو ابھی اس کے اندر میں تھوڑا سا آولیو آل ڈالتی ہوں تو ابھی اس کو مکس کر کے اور پھر میں آپ کو گون کے آٹا دکھاتی ہوں اور میں نے اس کو گون کے رات کو ہی رکھ لیا تھا تو صبح تک تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے ساری چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ابھی پانی ڈال کے میں اس کو گون دوں گی یہ دیکھیں جی اور پانی روم ٹمپریچر کا استعمال کرنا ہے نہ زیادہ تھنڈا اور نہ ہی گرم استعمال کرنا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے اس کو گون کے اور کنٹینر کے نیچے بھی میں نے اوئل لگایا اور اس کے اوپر بھی میں نے اوئل لگایا تاکہ یہ چپکے نہ کیونکہ بیسن ہے تو وہ چپک جاتا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ابھی میں اس کو بھی فریج میں رکھ دوں گی تاکہ صبح تک یہ بھی سیٹ ہو جائے تو آن جی صبح ہو چکی ہے ہماری گوڈ مارننگ اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اتنا اچھے طریقے سے سیٹ ہوئے تو بس ابھی ناشتہ بناتے ہیں اور اس کے میں پیڑے بنا کے تو دکھاتے ہوں اور یہاں پہ میں نے تھوڑی سی جو ہے وہ دہی کی چٹنی بھی بنا لی ہے اگر ضرورت پڑی تو ہم کھائیں گے اوہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بھی تھنڈی تھنڈی مرچ اور لیسن کی چٹنی اس کے کلر دیکھیں ماشاءاللہ سے تو یہاں پہ میں نے اس کے پانچ پیڑے بنائے اور چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائے یہ روٹی بہت ہی مزے کی ہوتی ہے لیکن اس کو جو ہے وہ بیلنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ چپک جاتا ہے تو پرشان نہیں ہوں آپ ساتھ آٹا لگاتے رہیں اور اس کو جتنا بیل سکتے ہیں بس اتنا ہی بیلیں کیونکہ یہ ہاتھ پہ جو ہے وہ اس کو بڑا نہیں کہہ سکتے بس ایسے ہی اٹھا کے اس کو پین میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہ عام روٹی کی نسبت تھوڑی چھوٹی بنتی ہے آپ اگر بڑا پیڑا لیں گے تو بڑے بھی بن سکتی ہے یہ اتنی خستہ ہوتی ہے کہ موں میں جاتے ہی جو ہے وہ میلٹ ہو جاتی ہے اگر آپ آٹا آدھا گھنٹہ پہلے یا بیس میٹ پہلے بھی گون کے رکھیں گے تو اب بھی سیٹ ہو جائے گا لیکن جتنی دیتا کاٹا گون کے رکھیں گے اتنا یہ اچھی روٹی بنے گی میں نے اس کے اوپر بٹر لگا دیا ہے یہ جلدی جلدی پکنے والی روٹی ہے تو میری جو ہے وہ فرسٹ روٹی ایکشلی فرسٹ نہیں یہ سیکنڈ روٹی ہے کیونکہ فرسٹ روٹی میں نے تیار کی تھی تو میرے ہزبینڈ نے ادھر کھڑے کھڑے ہی کھا لی ایک روٹی کیونکہ ان سے ثبت نہیں ہو رہا تھا چٹنی کے ساتھ انہوں نے ایک روٹی کھا لی اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے میں نے سارے روٹیاں بنا لی ہیں اور ان کے اوپر میں نے مکھن بھی لگا دیا ہے تو ماشاءاللہ سے یہ ابھی چار روٹیاں بنی ہیں اور ایک روٹی میرے ہزبینڈ کھا چکے ہیں تو ایک روٹی میں نے ایکسٹرا دوسری بنا لی ہے اگر ضرورت پڑے تو کھائیں گے نہیں تو پھر رکھیں گے ایسی یہ عام نارمل آٹے کی جو روٹی ہوتی ہے وہ ہے اور نیچے والی جو ہے وہ بیسن کے روٹی ہیں تو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگے اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ